ہوا تین کے ہاتھ اکثر برطن دھونے کپڑے دھونے کی وجہ سے رف ہو جاتے ہیں اور کچھ کو تو توجہ نہ دینے کی وجہ سے رف ہو جاتے ہیں اچھا آپ کے ہاتھ پیر اور سکین فیس کی اچھی ہونا تو آپ کو خود ہی جو ہے نا آپ میں کونفیڈنس جو ہے وہ آ جاتا ہے تو آج کے جو چھوٹا سا ویڈیو اس میں واقعی جو ہے نا وہ دو چیزیں ہیں اور آپ کے ہاتھ جو ہے نرمو بلائم اور سوفٹ ہوں گے رنکل فری ہوں گے تو جلدی جلدی ویڈیو کو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ یہ چینی جو ہوتی نا شوگر اس کو میں نے گرینڈ کر کے پاورڈر بنا لیا ہے اور یہ ایک زبردست جو مہنگے مہنگے جو شوگر سکرب ہوتے نا یہ وہ بن گیا اس میں میں نے جس جو ہے نا اتنا سا جو ہے وہ ڈالا ہے کوکنٹ آئل اور آلمنڈ آئل ہو تو بیسٹ ہے میرے پاس کوکنٹ آئل پڑا تھا لیکن آلمنڈ آئل ختم ہوا ہوا تھا تو آلمنڈ آئل ہونا تو بیسٹ ہے تو میں نے تو ہاتھ پہ لے لیا آپ اس کو بھاؤل میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ جو ہے نا اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے نا آپ نے رب کرنا زیادہ رگڑنا نہیں ہے باری باری جو ہے نا آپ نے کلوک اور انٹی کلوک وائد جو ہے نا وہ آپ نے اس کو کرنا ہے اور دونوں ہاتھوں پہ آپ کریں گے اور اس کے نقل جو ہے نا ان کو آپ ک موش نہیں کر سکتے کیونکہ نکلز جو ہے نا وہ بہت برے لگتے ہیں اگر آپ کے ڈاک ہوئے ہوں تو اچھا اب کیا ہے تو تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے اس کو جو ہے وہ کرنا ہے دونوں ہاتھوں پہ دو دو منٹ اب جو ہے نا دوبارہ سے انہی ہاتھوں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا پانی لینا ہے اور دوبارہ سے تھوڑی سی شوگر ڈالنی ہے اور اس کا ایک مکسچر سا بن جائے گا تھوڑا سا گاڑا مکسچر بننا چاہیے پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اب جو ہے نا یہ اس کی سمجھیں کہ یہ آپ کا مہنگے والا نا مینیکیور ہو گیا اور آپ دیکھ لیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ اس قدر بیسٹ اس کے رزلٹ آئیں گے کہ نا آپ کی سوچ ہے یہ آپ کی ڈیٹ سکین کو ختم کر دے گا اور اس سے آپ کے جو ہاتھ ہیں نا وہ ایک تو رنکل فری ہوں گے کلر فیر ہوگا سوفٹ اور سمودھ ہوں گے اس کو جو ہے نا وہ آپ نے رات کو سوتے ہو ہوئے جو ہے نا وہ کرنا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ کنٹینیو کیسے رکھنا ہے یہ میں اب Kane آپ کو بتاتی ہوں تو آپ نے رات کو سوتے ہوئے یہ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اچھے سے یہ والا جو پانی اور چینی والا ہے نا اس کو بھی آپ نے دو سے تین منٹ کرنا ہے سمجھیں دو منٹ ایک ہاتھ پر اور دو منٹ دوسرے ہاتھ پر مطلب باری باری آپ لوگوں نے کر لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کی سکین جو ہے نا وہ ایک دم سے اس کی ڈیڈ سکین اتر جائے گی یہ ایک پہلا سٹیپ ہے دوسرا سٹیپ میں آپ لوگ سا شیئر کرتی ہوں اور سکین ایک دم سے سمود ہو جائے گے اور رات بھر جب ہم رات کو کچھ کر کے سکین پر اپلائے سوتے ہیں نا تو ایسے وہ پوری رات جو ہے نا پھر اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے اس میں اور زیادہ اس کے رزلٹ آنے میں اچھے رزلٹ آنے میں تو کوشش کریں کہ رات کو سوتے ہوئے آپ نے ایسے یہ کرنا ہی کرنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو دن میں کسی بھی ٹائم جو ہے نا وہ آپ یہ والا عمل دہرا سکتے ہیں لیکن ایک رات کا سٹیپ ہے اس کو آپ نے لازمی فالو کرنا اور اس کے بعد میری گرانٹی ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ اتنے سوفٹ اتنے فیر سمود اور آپ کو خود ہی مزہ آئے گا آپ جب دو سے تین دن یہ کریں گے نا تو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ جو ہے نا اس والے عمل کو چھوڑیں اچھا اس کو اب میں دھو کے آگئی ہوں اور یہ دیکھیں کیسے سوفٹ ابھی سی سوفٹ لگ رہے ہیں ابھی ہم نے دوسرا سٹیپ تو کیا ہی نہیں ہے اور کیونکہ میں تو یہ کرتی رہتی ہوں تو اس لیے میرے ہاتھ جو ہے نا وہ ہیں کلین اچھا پھر اب آپ نے اپنی کوئی سی بھی جو ہے نا وہ فیرنس کلیم لینی میری فیورٹ گو فور گلو ہے فیر انڈ پنکی جو میں فیس پہ اپلائے کرتی ہوں بس اس کی تھوڑی سی نکالنی ویسے یہ اب ختم ہوئی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی اس میں کافی ساری جو ہے نا میں کوئی نکال ہی لیتی کیونکہ یہ مٹر کے دانے کے برابر لگانی ہوتی یہ بیسٹ ہوتی ہے یہ تو میرے پاس ہے لیکن آپ کے پاس جو بھی آپ کی فیرنس کریم ہے نا آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں جو بھی رات میں اپلائے کرتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ذرا سا بھی اپنا جو بھی موسچر ہے نا اس میں میں نے ایک ہوم ریمڈی موسچر بنا کے رکھے وہ بھی کس دن آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو جو بھی آپ کے موسچر ہے نا آپ نے اپنی فیس پہ لگانے والی نائٹ کریم کا وہ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ مکس کر کے لگا لینا ہے اچھا ایک دن آپ یہ مکس کر کے لگائیں اور ایک اور ایک دن جو آپ کا موسچرائزر جونسہ بھی ہے نا وہ اس کو اپلائے کریں تو اس کے بعد آپ کو کسی پالر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مینی کیور کے لیے اور آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ بلکل فریش کلین ایسے لگے گا کہ آپ نے مینی کے اور ابھی ابھی کروایا ہے اور یہ واقعی مین جو ہے نا وہ اپلائے کریں گے آپ کو ریزلٹ ملیں گے تو آپ لوگوں نے کومیٹ باکس میں لازمی آکے بتانا ہے اور اس سے آسان اور سیمپل ریمڈی کو ہی ہو نہیں سکتی ہے آپ کے جو ہاتھوں کے لیے بیسٹ ہو اور یہ سب سے ایزی اور آسان ہے اس کو آپ کرتے ہی جو دیکھیں ایسے آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ فریش ایک دم سے شائن کرنے لگتے ہیں اور نیلز بھی جب آپ وہ شوگر والا سکراب کرتے ہیں تو نیلز کے بھی سارے جو کیوٹیکلز ڈیڈ کیوٹیکلز ہوتے وہ نکل جاتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ